بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے حال ہی میں اپنی کچھ غلطیوں کا اعتراف کیا ہے ان غلطیوں کے اعتراف پر کچھ لوگ ان پر تنقید کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو آپ کو بہت دیر سے اپنی غلطیاں جو ہیں وہ ریلائز ہوئی ہیں بڑی دیر سے آپ ان کا اعتراف کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی کا اعتراف کرنا تو بڑی بہادری ہوتی ہے اور جس طرح عمران خان اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں تو اس طرح نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب اپنی غلطیوں کا اعتراف کیوں نہیں کر سکتے تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ بھی کچھ آئینی اور قانونی معاملات ہیں پرویزلائی صاحب جو ہیں انہوں نے حال ہی میں یہ اعتراف کیا ہے کہ انہیں عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے جنرل کمر جوید باجوہ صاحب نے مشورہ دیا تھا تو کیا پرویزلائی صاحب کا یہ بیان باجوہ صاحب پہ کوئی چارڈ شیٹ بن سکتا ہے اور اس کے علاوہ تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما اسد عمر صاحب کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پارٹی کی جو سربراہی ہے اس کے حوالے سے کیس شروع ہو گیا تو یہ آئینی معاملات ہیں تو سیاسی معاملات بھی ہیں آئینی معاملات بھی ہیں ان پہ ہم گفتگو کریں گے